اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جرت سیریز کی چھٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس وقت میں نکل رہا ہوں مسجد الجمعہ سے مسجد عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے اب مسجد عطبان بن مالک جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی تھے اور بدر کے جو شرکاہ آئے نا اس کے اندر آپ کا نام آتا ہے مدر میں بھی آپ شرک ہوئے تھے حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ تو محمود بن ربیہ حدیث نمبر 425 بخاری شریف میں روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطبان بن مالک سے خود سنا Your destination is on the left Your destination is on the left اب یہاں پہ وہ مسجد مجھے کئی نظر آنی رہی ہے تو حضرت محمود بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنا فرماتے ہیں کہ میں بدر میں شریک ہوا تھا بات میں میری نظر جو ہے وہ کمزور ہو گئی تو میں آقا کریم علیہ السلام کے پاس پیش ہوا اور وہاں پہ چل کے میں نے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اسلام علیکم مسجد عطبان بن مالک یہاں پہ ہی ہے مسجد عطبان بن مالک یہاں پہ ہی ہے مسجد عطبان بن مالک تو میں ادھر سے آتا ہوں اور ادھر سے آ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی ایکسکیویشن میرے خیال میں چل رہی ہے تو یہ ہے سامنے مسجد جمعہ اور اس مسجد جمعہ کے بالکل سامنے اس سائیڈ پہ یہ جو ہے عطبان بن مالک کی مسجد ہے تو میں آپ کو واقعہ بیان فرما رہا تھا بیان کر رہا تھا فرمانا کیا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی بات چلو فرمانا کہہ لیں آپ تو عطبان بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کریم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے جو میرا قبیلہ ہے بنو سالم میں ان کے لوگوں کو نماز بڑھایا کرتا ہوں تو میرا جو گھر ہے اس میں اور مسجد کے درمیان میں ایک نالہ بہتا ہے اور وہ جو نالہ ہے وہ یہاں سے بھی بند ہے راستہ وہ جو نالہ ہے چلیں میں کوشش کرتا ہوں وہ جو نالہ ہے وہ جب برسات ہوتی ہے نشبی علاقہ نالہ ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے اور میں مسجد نہیں پہنچ سکتا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں یہ چاہتا ہوں یہ صرف یہ ساری مسجد ہے میں آگے سے کہاں جہاں سے زیارت ہو سکتی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نا یہ ایکسکیویشن چل رہی ہے تو آگے سے انشاءاللہ کہیں سے نظر آ جائے گی میں آپ کو دکھا دیتا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں پہ آ کے آپ کسی کونے میں ایک جگہ پہ نماز عدا فرما دیں تاکہ میں اس جگہ کو پھر بعد میں مسجد کی جگہ بنا لوں اور وہاں پہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھایا کروں کیونکہ میری نظر اب کم ہو گئی ہے اور جب وہ نالہ بہتا ہے تو اس وقت میں اس مسجد تک نہیں پہنچا تو اللہ کریم علیہ السلام نے فرمایا تاکہ انشاءاللہ میں ایسا ضرور کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو تو اللہ کریم علیہ السلام حضرت عطبان بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویری نیکس ڈے اگلی صبح میرے گھر تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے آتے ہی اندر آنے کی اجازت چاہیے انہوں نے اجازت مانگی میں نے اجازت دے دی جب میں نے اجازت دے دی تو اللہ کہ رسول اللہ علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا عطبان تم کس جگہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں تو فرمایا میں نے پہلے سے ایک جگہ منتخب کر رکھی تھی یہ ہے جگہ جی یہ یہاں پہ ایکسکیویشن چل رہی ہے اور یہاں پہ میرے خیال میں گومنٹ اپ مسجد جو اتبانہ بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی سے واقعہ سنا دیتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم کس جگہ میں نماز پڑھنا چاہتے ہو مطلب میرے لیے جو جگہ تم سمجھتے ہو کہ میں وہاں پہ نماز پڑھیں تو میں نے ایک دفعہ اشارہ کر دیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھائیں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے وہاں پہ تکبیر کہی اور وہاں پہ دو رکعت نماز ادا کی ہم نے بھی پیچھے آپ کی اقامت میں وہ نماز ادا کی جب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے سلام پھیرا اس کے بعد میں نے حلیم تیار کروا رکھی تھی محبوب کریم علیہ السلام کے لیے تو وہ حلیم آپ کو پیش کی گئی اور حلیم پیش کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے وہاں سے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے اور میں نے پھر اس کو وہاں پہ بیٹھے تھے ایک بات میں بھول گیا وہاں پہ بیٹھے تھے تو کسی بندے نے کہا کہ مالک کہاں ہیں تو دوسرے بندے نے کہا وہ تو منافق ہے اس کی کیا بات کرتے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اللہ کی خوشنودی کے لیے تو آپ اس کے لیے یہ کلمات ادا نہیں کر سکتے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں لیکن میں کو اس کے بارے میں جو اس کا میل گول ہے یہی دیکھتا ہوں کہ وہ منافقوں کے ساتھ ہی اس کا بیٹھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خالص خدا کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دے اس کے بعد پھر آپ اس کے بارے میں اس طرح کا نہیں کہہ سکتے تو محمود بن ربیہ فرماتے ہیں کہ میں جب جہاد روم پہ تھا تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے یہ حدیث ان کے سامنے بیان کی حضرت ابو عیوب کی وفات ہو گئی تھی اسی جنگ کے اندر جو جہاد روم تھا تو جب میں نے ابو عیوب انساری کے اپسامنے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرما سکتے تو محمود بن ربیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تحیہ کر لیا کہ میں جب واپس آؤں گا اس جہاد سے اگر میں زندہ بچ گیا تو تو میں ضرور جا کے حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث پوچھوں گا کہ آپ مجھے دوبارہ فرمائیں کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح تو وہ فرماتے ہیں میں واپس آیا جب میں واپس آیا تو میں بنی سالم آیا یہاں پہ حضرت عطبان بن مالک بہت زیادہ ضعیفل عمر ہو گئے تھے تو میں ان کے گھر آیا اور میں نے ان سے دوبارہ یہ پوچھا کہ آپ کی یہ حدیث ہے تو انہوں نے جس طرح سے مجھے پہلے بیان فرمائی تھی حرف بحرف دوسری دفعہ بھی اسی طرح سے بیان فرمائی تو اس طرح سے یہ حدیث جو ہے یہ ثابت ہوئی حدیث 425 ہے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے یہ مسجد جمعہ ہے آپ کو لوکیشن سمجھا دوں مسجد جمعہ کے بالکل یہ سامنے ابھی ایکسکیویشن چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ادھر وہ سامنے آپ کو مسجد کبا جو ہے اس کے مینار نظر آ رہے ہیں یہ تھی ہماری چھٹی اپیسوڈ جس میں میں نے مسجد عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائی انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی جو اگلی اپیسوڈ ہے اس میں میں آپ کو یہاں کا جو کبا فورٹ ہے وہ دکھاؤں گا افتاری کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے تو ساتھ میں اپیسوڈ دیکھنا بھی نہ بھولیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں آکے آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان لوگوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں جنہوں نے ابھی تک یہاں پہ آنے کی جن کے پاس وسائل نہیں ہو سکیں